بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نکوی نکوی صاحب آج پانچ اگزت ہے عمران حن کو جیل میں گیا ہوئے ایک سال مکمل ہو گیا ایک سال مکمل ہونے پر بین القوامی خبر سائنجنسی رائٹرز نے ان کا ایک انٹریو کی ہے جو اس وقت ٹاک آف دی ٹاؤن ہے ایسا کیا کیا ہے عمران حن نے اس انٹریو دیکھیں اس انٹریو کے اوپر تو ہم بات کریں گے کیونکہ ٹاک آف دی ٹاؤن ہے اور اگر اب بھی آپ بہت سارے لوگوں کی ای سی جی کروائے نا الیکٹرو کارڈیو گرام وہ جو تصویر بناتی ہے الیکٹریکل ایکٹیوٹی آف یور ہارٹ جس میں ریدم کا اور ریٹ کا پتہ چلتا ہے کہ کس رفتار سے آپ کا دل دھڑک رہا ہے اور اس میں ترتیب ہے یا بے ترتیبی ہے دل سے نکلنے والی شریانوں کے ساتھ جو ہے وہ آلات چپکا دیے جاتے ہیں اور پھر ایک مشین سے کاغذ نکلتا ہے اور اس کے اوپر اس دل کی ایکٹیوٹی جو ہے وہ ڈراؤ ہوتی ہے تو وہ انٹرویو ایسا ہے جس انٹرویو نے اس وقت بہت سارے لوگوں کی جو ای سی جی ہے وہ بگاڑی گئی ہے اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے دیکھیں ایک بڑی تنقید جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے گزشتہ کچھ دنوں سے میڈیا کے اوپر نا شروع ہوئی بھی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹر کے اوپر اس میں خاص طور پر یوٹیوب فیس بوک انسٹراغرام ویوز لینے کے چکر میں عمران خان کی بات کرتے ہیں اچھا اور ڈالرز کا چکر ہے جس کے اوپر اور بہت سارے سافی اس بات پر تنقید کر رہے ہیں ذرا پہلے اس کے اوپر ذرا تھوڑی سے نا بات کر لیں کہ یہ یہ چکر کیا ہے جی لیکن جس نے تین دن نہیں نکالنے تھے انہی لوگوں کے مطابق وہ تین سو پیسر دن نکال گیا ہے جیل میں اور جیل میں بھی اس نے ایسے تین سو پیسر دن نکالے ہیں کہ باوجود اس کے کہ سر توڑ کوشش کی گئی پابندی نام نہیں چلانا قاسم کے اببہ کہنا ہے بانی پی ٹی آئی کہنا ہے آہ بانی چیئرمن کہنا ہے اور اور بھی کچھ ہلکا بات ہے جی شوکت خانم کے بیٹے کہنا ہے شوکت خانم کے بیٹے کہنا ہے بغیرہ بغیرہ کہنا ہے اور تصویر بھی نہیں چلانی جی ان تمام پابندیوں کی باوجود اگر حکومت اس قدر ناکام رہی کہ ایک ایسا موضوع وہ create نہیں کر سکی ہم کہ جو متبادل ثابت ہوتا ہے عمران خان کا ہم تو بھائی یہ سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے کسی بندے کا قصور نہیں ہے صحیح کہ اس ملک میں اب تین سو پینسٹھ صویرے اور تین سو پینسٹھ راتیں عمران خان کے نام سے شروع ہوئی ہیں اور عمران خان کے نام پہ ختم ہوئی ہیں یہ میرا یا کسی اور بندے کا قصور تو نہیں ہے نا اچھا پھر یہ جو اتنی زیادہ تنقید ہے کہ وہ عمران خان کی بات کیوں کرتے چلیں پاکستان میں کسی کا ہوگا لائکنگ ڈس لائکنگ بھی ہوگی کسی سے نفرت بھی ہوگی کسی سے نفرت میں کسی سے محبت میں وہ یہ سب کچھ کر رہے ہوں گے آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ ٹائمز میکزین سے لے کر واشنگٹن پوسٹ سے لے کر نیو یورک ٹائمز سے لے کر لاؤس انجلس ٹائمز سے لے کر ہر بین الاقوامی میڈیا رویٹرز گلف کا میڈیا یورپین میڈیا انڈین میڈیا ان کو کیا ہوا ہے ان کے جنرلسٹک اتحاؤس کہاں گیا ہے ان کی جو نیو سینس ہے وہ کہاں گئی ہے وہ باؤ جی کا انٹرویو میں نہیں کر رہے آپ دیکھیں نا باؤ جی کے اوپر کو پابندی ہے جنرل نے ایٹمی دباکے کی ہے دیکھیں میاں محمد نواز شریف کیا جیل میں ہے نہیں کیا میاں محمد نواز شریف سے کسی صحافی پر کی کے اوپر ملنے پر پابندی ہے بالکل نہیں ہے تو کوئی اپروچ کر رہا ہے اگر اپروچ بھی کر رہا ہے تو وہ یا تو وہ نہیں دینا چاہ رہے ہم چلیں ایک ظاہرے کے وہ رکھتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ اپروچ ہی نہیں کیا گیا ہوگا لیکن میاں صاحب کے اوپر آرٹیکلز نہیں چھپ رہے آرٹیکلز نہیں چھپ رہے تو یہ انٹرنیشنل میڈیا کو کیا ہوا ہے یورپین میڈیا کو کیا ہوا ہے امریکن میڈیا کو کیا ہوا ہے برطانوی میڈیا کو کیا ہوا ہے انڈین میڈیا کو کیا ہوا ہے بھائی اگر عمران خان کو آپ خود پاکستان کی سیاست سے مائنس نہیں کر سکے پاکستان کی نیوز سے مائنس نہیں کر سکے تو انٹرنیشنل نیوز کا فوکس بھی آپ کو وہی نظر آتا ہے کیا آپ نے دیکھا کہ کسی اسی طریقے سے کسی جریدے نے یا کسی ایجنسی نے شباز شریف کے شبوروز کے اوپر کوئی کوشش کی ہو کہ ان کا ویجن کیا پاکستان کے بارے میں میاں محمد نواز شریف کس تھوٹ پروسس سے گزر رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کے اوپر کوئی پروفائل سٹوری کی ہو کسی نہیں ہے کہ سوچا ہو بھئی ہر بندے کو اگر یہی سوال سوج رہا ہے کہ وہ جیل میں پنکھا لگاو ہے یا اسی لگاو ہے یا ائر کولر لگاو ہے فریج ہے یا نہیں ہے پانی ٹھنڈا ہے یا نہیں ہے وہ کھانے میں مٹن ہے یا دال ہے دیسی گی ہے یا ڈالڈا گی ہے یہی کہانیاں چل رہی ہیں نا تو پھر عمران خان تو ہے تو اب اس کے اوپر اگر وہ ہے تو بات ہوگی اور یہ تو فیکٹ ہے نا کہ ہر میتھ ٹوٹ گئی ہے تین دن نہیں نکال لے گا تین سو پینسٹھ دن نکال لی ہے ڈیل کر لے گا ڈیل نہیں کی باہر چلا جائے گا نہیں گیا باہر چلا جائے گا نہیں گیا پھر اس کے بعد آپ نے یہ کہہ دیا جناب یہ تو نشہ کرتا ہے وہ کہاں گئے وہ وزراء جو وہ یورین ٹیسٹ کی رپورٹ اٹھا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ سیمپل میں سے ہیروین بھی نکل آئی ہے تو شراب بھی نکل آئی ہے تو چورس بھی نکل آئی ہے اور افیون بھی نکل آئی ہے دنیا جہان کے بلاول بھٹو زرداری فیس فیس آف بلاول بھٹو زرداری وہ جو کونسی پارٹی ہے لبرل ڈیموکریٹک پارٹی ان کے جو وزیر تھے تو انہوں نے وہ بتایا تھا نا سارا کچھ تو وہ کہاں گیا تیکھیں اگر اس قسم کے اگر اس قسم کے ایکٹیوٹیز کا کوئی شخص عادی ہو اور وہ جیل میں ظاہر ہے کہ موجود ہے اس کو پروائیڈ نہ کیا جا رہا ہو تو پھر دو تین چیزیں ہوتی ہیں نا میمری لاؤس ہوتا ہے بندہ جو ہے وہ دیوار سے ٹکنے مار رہا ہوتا ہے یا پھر جو ہے وہ سڈن ویٹ گین ہوتا ہے یا الٹیمیٹلی ایک ویٹ لاؤس ہوتا ہے ہاتھ میں راشہ آ جاتا ہے بات بے ترطیب ہو جاتی ہے اور ہیجانی کیفیت ہوتی ہے دورے پڑتے ہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا اب آ جاتے ہیں جب خان صاحب کے انٹرویو کے انٹرویو جو خان صاحب نے دیا ہے نا وہ انٹرویو بھی دیکھیں اب یہ جو انٹرنیشنل میڈیا کا بھی فوکس آپ کو نظر نہیں آ رہا اور ان کے لیے بھی سٹوری تو جو ہے وہ عمران خان ہی ہے اور عمران خان کا جو انٹرویو ہے اس کو بھی تھوڑا سا اس کی یعنی کہ ٹرانسلیشن کرتے ہوئے ڈنڈی ماری گئی ہے آپ نے جو چینل کھولا مجھے اسی آئیڈیا ہوئی چلیں وہ انگریزی والے کے اوپر بعد میں آتے ہیں انتخابات میں ہماری اکثریت تسلیم کرنے تک فوج یا حکومت سے کوئی تصفیہ نہیں ہوگا کوئی آؤڈ آوڈ آف کورٹ سیٹلمنٹ نہیں ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے غیر ملکی خبر ایجنسی کے سوالات کے جواب میں فوج کے ساتھ تعلقات برقرار نہ رکھنے کو بے وکوفی قرار دے دیا حالانکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ it would be foolish not to have excellent relationship with army وہ اس context میں بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کی military کی جو مختلف شعبوں میں اسرور و سوخ ہے جب آپ اور پاکستان کی ground reality زمینی حقائق کو سمجھتے ہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے بلکہ اچھے نہیں بہت اچھے ہونے چاہیے بارال عمران خان کا کہنا تھا کہ فوج کے ساتھ بہترین تعلقات برقرار نہ رکھنا بے وکوفی ہے ہمیں اپنی مسلحہ افواج پر فخر ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جغرافیائی position اور نجی شعبے میں فوج کے اہم کردار کے باعث اگر فوج کے ساتھ بہترین تعلقات نہ رکھے جائیں تو یہ ہماکت ہوگی فوج کے ساتھ کسی بھی طرح کے مذاکرات کے لیے تیار ہیں ان کا کہنا تھا کہ انتخابات میں ہماری اکثریت تسلیم کرنے تک فوج یا حکومت سے عدالت کے باہر کوئی تصفیہ نہیں ہوگا یعنی یہ جو ڈیل کی باتیں چل رہی تھیں وہ تو کل ہو گئی ہیں اور انہوں نے کہا کوئی آوڈ آف کورٹ سیٹلمنٹ نہیں ہے جب تک ہمارا منڈیٹ تسلیم نہیں کیا جاتا اب وہ منڈیٹ تسلیم کرنے کو جب آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان جیل سے باہر ہوگا عمران خان کے مقدمات بھی ختم ہو جائیں گے عمران خان کی پارٹی حکومت میں ہوگی جس کو جب تشریح کرتے ہیں رانہ سناللہ یا مسلم لیگ نون کے لوگ وہ یہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اڈیالہ جیل میں ہوگی انہیں اتنا یقین ہے اپنی کارکردگی پر اور انہیں اتنا یقین ہے اپنی اے سی آر پر کہ ہمارے پاس ہمارے لیے جو لسٹک اٹھی ہو گئی ہے تو ہم نے تو پھر اڈیالہ جیل میں ہونا ہے تو ایک تو اکثریت تسلیم کرنے کی بات کر کے تصفیہ نہ کرنے کی بات کر کے وہ ڈیل والا تاثر ایک تو وہ بھی آپ کا جو ہے وہ ختم ہو گیا پھر عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ کے خلاف کوئی رنجش نہیں حکومت کے خاتمے کے بعد سے میری تنقید افراد کے خلاف رہی فوج کے ادارے کے خلاف نہیں فوجی قیادت کے بارے میں غلط فہمیوں کو پورے ادارے کے خلاف نہیں ٹھہرانا چاہیے انہوں نے کہا کہ ہم ایسے تمام مذاکرات کے لیے تیار ہیں جو ملک کی بگڑتی صورتحال کو بہتر کر سکے وزیراعظم شہباز شریف کی مخلوط حکومت سے ایسی بات چیت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جو اصل قوت ہیں انہی سے بات کرنا زیادہ سود مند ہوگا بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ فروری کے انتخابات پاکستان کی تاریخ کے دھاندلی زدہ انتخابات تھے اگر آزادانہ اور شفاف الیکشن کرائے جائیں اور میرے خلاف بوگس کیس ختم کیا جائے تو فوج کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے یعنی عمران خان کی کنڈیشنز قائم ہیں وہ جو ان کی شرائط تھیں جو انہوں نے بتائی تھیں انہی شرائط کے اوپر مذاکرات ہوں گے اور یہ کہنا عمران خان کا کہ مذاکرات جو ہے وہ اس کے لیے دروازے کھلیں لیکن ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے جن کے پاس طاقت ہے تو اس میں ایسوی کوئی بات نہیں ہے جو عمران خان نے ماضی میں نہیں کہی ہندامہ کیوں ہیں انٹرنیشنل میڈیا کا فوکس کیوں ہیں کیونکہ عمران خان جو ہے وہ انٹرنیشنلی اس وقت آپ محبت کر سکتے ہیں عمران خان سے آپ کو نفرت ہو سکتی ہے آپ کے جذبات بالکل نیوٹرل ہو سکتے ہیں عمران خان کے بارے میں but fact of the matter is کہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کے لیے انٹرنیشنل پولٹیکل لیڈرشپ کے لیے پاکستان میں اگر کوئی فوکس ہے تو عمران خان یہ جہاں پر آپ بیٹھیں یہاں سے چند کلومیٹر دور بلکہ تقریباً ڈیڑھ کلومیٹر دور جو ہے وہ ڈپلومیٹک آنکلیو ہے پوری دنیا کے مہا پر سفارت خانے موجود ہیں وہ اس وقت پاکستان کے محروضی حالات کے دیکھتے ہوئے جو اس وقت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جو ریپورٹ بیک کرتے ہوں گے اپنے دارالحکومتوں میں اپنے اپنے دفتر خارجہ میں وہ کیا لکھتے ہوں گے وہ یہ لکھتے ہوں گے کہ اتاتارڈ نے فلان جو ہے وہ کانٹریکٹ اوارڈ کر دی ہے وہ یہ لکھتے ہوں گے کہ شباز شریف نے فلان اس حافی سے ملاقات کر کے کیا بات کیا ہے جب آپ کے میڈیا کا موضوع آپ کی ڈسکورس جو آپ کا اس وقت سوسائٹی میں ہو رہا ہے وہ عمران خان سے ہٹ کر نہیں ہے زیادہ زیادہ جاتا ہے معیشت کی طرف جاتا ہے فوکس وہاں پر عمران خان ڈسکورس ہوتا ہے سیاست کی طرف جاتا ہے عمران خان ڈسکورس ہوتا ہے عدالت جاتا ہے عمران خان ڈسکورس ہوتا ہے کوئی ایک ایسا آپ کے پاس اس وقت موضوع نہیں ہے جس پر عمران خان کی بات نہ ہو رہی ہو تو یہاں پر یہ ایک بلکل ایک خاص قسم کی کہانی بنا دی گئی ہے کہ عمران خان جو ہے نا اس کو لوگ ویوز کے چکر میں دنیا میں سوشل میڈیا کا اور میڈیا کا یہ اصول ہے جو چیز لوگ نہیں دیکھتے کوئی نہیں دکھاتا بلکل ایسے ہی ہے آج عمران خان کو لوگ سوشل میڈیا پر دیکھنا چھوڑ دیں کوئی نہیں دکھائے گا اقوام متحدہ کی تاریخ میں کتنے لیڈرز ہیں جنہوں نے جا کر سپیچ کی ہے یون جنرل اسمبلی سے ہزاروں لیڈرز ہیں آپ یوٹیوب پر آج بھی اٹھا لیں سب سے زیادہ جو واشٹ سپیچ ہے وہ عمران خان کی ہے عمران خان کی سپیچ سے زیادہ کسی سپیچ کو دیکھا نہیں گیا ٹائمز ایکانومیسٹ ان کی ویب سائٹس ان کے ٹوٹر پر چلے جائے اتنے امپریشنز اتنے ری ٹویٹس اتنے لائکس ان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہے اور اب آج ہیں آپ صرف اس ایک سال پر نہیں آپ فروری دوہزار بائیس سے شروع ہو جائیں مارچ دوہزار بائیس سے کونسی ایسی میتھ ہے جو نہیں ٹوٹی میتھ تھی لوگ جو ہیں وہ گرمی میں باہر نہیں نکلتے عمران خان نے جلسے کیے گرمی میں باہر نکلے لوگ رات کے وقت باہر نہیں نکلتے لوگ فیملیز کے ساتھ لوگ رمضان میں باہر نہیں نکلتے لوگ بارش میں باہر نہیں نکلتے تو لوگ باہر نکلے پاکستان میں جس سیاسی جماعت کے ساتھ ادارے نہ ہو اسٹیبلشمنٹ نہ ہو حکومتی ریاستی مشینری نہ ہو وہ سیاسی جماعت تباہ ہے یہاں پر صورتحال الٹی ہوئی آٹھ فروری کو آپ نے دیکھا کیا ہوا تو جب ایک کے بعد ایک میتھ ٹوٹتی جائے اور میتھ اس میں ایسی بھی ہوں جو آپ نے خود کریئٹ کیوں یعنی یہ بھی ایک ریپورٹڈ فیکٹ ہے نا کسی دھکا چھوپا تو نہیں ہے کہ جب میاں صاحب آئے تھے سپریم کورٹ اور ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی اٹک جیل سے جب آئے تھے تو انہوں نے اپنے حالات کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا تھا انہوں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ میرے وہ مشاہد حسین سید بھی جیل میں ہے فلان شخص بھی جیل میں ہے ان کے اوپر مقدمات ہیں ان مقدمات کی یہ نویت ہے تو انہیں رہا کرو میں پھر بات کروں گا اور میہ صاحب جو ڈیل کر کے گئے تھے اس میں کیا شرائط میہ صاحب کی تھی میہ صاحب کی ایک ہی شرط تھی مجھے جانے دے اس پر اتنا مشہور زمانہ جوگ تو بنا ہوئے کہ تین شرائط نواشیو صاحب کے عباس رکھی گئیں کہ باہر جانا ہے انہوں نے صرف پہلی سنی اور باقی تو سنی نہیں اور جلے گئے اتنا مشہور جوگ نہیں ادھر سے جب شرائط یہ رکھی گئیں کہ آپ سیاست نہیں کریں گے دس سال پاکستانی سیاست میں حصہ نہیں لیں گے فلانی کریں گے فلانی کریں گے وہ ساری مانی نا انہوں نے یہاں پر جو شرط رکھ رہا ہے وہ قیدی ہے تو اب سوال یہ ہے کہ قیدی ہے کون عمران خان نہیں عمران خان نہیں ہے نا قیدی اس وقت مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ آپ اس وقت سوشل میڈیا دیکھیں مین سٹری میڈیا دیکھیں پاکستان کے متعلق انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں پاکستان کا عدالتی منظرنامہ دیکھیں پاکستان کی پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ دیکھیں ٹاک شوز میں ڈیبیٹ دیکھیں پریس کانفنس میں موضوعات دیکھیں صرف ایک کام کریں لفظ عمران خان جس جملے یا جس سیگمنٹ میں موجود ہے گفتگو کے اس کو نکال دیں پیچھے صرف خاموشی ہے پیچھے خاموشی بچ جاتی ہے یہ ہے وجہ اور یہی وجہ ہے جس سے یہ آج آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ٹاک آف دہ ٹاؤن ہے اور ظاہر ہے کہ آج تو پھر پانچ اگست ہے اور پیٹی ہے اس کے حوالے سے جلسہ بھی کرنے جاری ہے البتہ یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے that doesn't take us to the conclusion کہ کہانی ختم ہو گئی ہے یا لڑائی ختم ہو گئی ہے یہ اس پوائنٹ کے اوپر ہے جہاں پر اب نئی تھیریز نئی منجن مارکیٹ میں فلوٹ کیے جا رہے ہیں قومی حکومت کا منجن ہے دیگر ہیں ان کے اوپر کیونکہ ہم نے سیپریٹ بھی بات کرنے ہیں تو پھر وہ ہم آگے کے لئے اٹھا رہے ہیں بہت شکریہ عیسان حکریہ آپ کے تعذیہ کا کمیر سوافر میں ضرور بتائیں گے ویڈیو آپ کو کیسی لگی اجازت دیجئے اللہ حافظ